اسلام علیکم میرے یوٹیوب پہ نئے جتنے بھی فرینڈ ہے آنے والوں کو ویلکم تو آج اس ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سوئی صدرن والوں کا کہ مینول گیس اگر ہم بھرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں چھوٹے غریب عوام جو ہے وہ 128 ربے کلو گیس کی ریفیلنگ کر کے دے رہی ہیں اب اس میں ایرانی گیس یوز ہو رہی ہے بچارے غریب عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ایرانی گیس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ لیکوڈ ہوتا ہے اوپر اوپر پریشر ہوتا ہے جیسے ہی ریفیلنگ والے اس گیس کو ریفیل کرتے ہیں وہ اپنے سلنڈر کو الٹا دیتے ہیں پریشر جو ہے کہ وہ اوپر چلا جاتا ہے اور اس کا جو ہے لیکوڈ جو ہے وہ نیچے آئیتا ہے ایرانی گیس بدبودار ہوتی ہے جو ریال گیس ہے اس میں لب کیا جاتی ہے یا اور کئی کمپنیاں ہیں وہ اچھی گیس ہے مین میرا بات کرنے کا ٹاپک کا اصل مقصد یہ تھا کہ سوی صدرن یا ڈی پیو صاحب پلیز جو کہ صوفی پورے کا ایریا ہے رات کو جاب سے جب گھر جاتے ہیں یقین کریں کہ گیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کانڈی پلیز آپ اس طرح کریں کہ ایک گھر نے تین تین گھروں کو آگے گیس سپلائی کی ہوئی ہے اب اگر تین گھروں پہ گیس سپلائی کی ہوتی ہے جب بل آتا ہے وہ تین گھروں پہ آتا ہے تین گھروں پہ ڈوائیڈ ہوتا ہے اب فسٹ گھر جو ہے وہ ہیٹر اگر آن کر لے یا گیزر آن کر لے تو ہمیں کیا گیس ملے گی زیادہ تر جتنے بھی صوفی پورا میں ہوگے اوٹسائیڈ منٹسی ملہ شفتہ بعد بجارے لوگ جو گریب وام ہیں انہوں نے بسیکلی کیا کیا ہوئے کہ اپنے گیس کے انہیں میٹر نہیں لگے ہوئے انہوں نے لائنے لی ہوئی ہیں یہ بھی ایک رول کے خلاف ہے پوائنٹ نمبر ٹو ہے کہ فریج کا کمپریسر آج کل کیا یوز رہا ہے کہ آدھی کا آپ کمپریسر رہے تین چار سو کا ملتا ہے اس میں سے آئل نکال دیتے ہیں ایک سائیڈ پہ وہ ریفلنگ والا کر دیتے ہیں ایک سائیڈ سے ان کرتے ہیں دوسری سائیڈ سے آؤٹ کرتے ہیں سائیڈوں پہ چار پانچ گھر شے گھر جو جتنے ہیں وہ گیس سے محروم ہو جاتے ہیں اس کا جو مکمل پریشر ہوتا ہے وہ جو ہے اس گھر کو مل جاتا ہے تو کیا ہم بل پے نہیں کرتے ہم بجلی کا ٹیکس پے نہیں کرتے کیا ہم جو گیس کے بل آتے ہیں کیا ہم وہ پے نہیں کرتے ٹھیک ہے جھگیوں میں رہنے والے جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں جو قرائے پہ مکان لے کر رہ رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں کوٹھیوں میں رہنے والے انسان زیادہ جو ہیں ان کو کوئی زیادہ سیکھ کے پر لگے ہیں یا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ان کو اب گیس فراموئی پوری ہو رہی ہے یہ میری ایک عالی حکام سے درخواست ہے سوی صدرن سے ڈی پیو صاحب سے کسی بھی عالی حکام سے محترمیلان خان صاحب سے کہ پلیز اس چیز کو نوٹس کیا جائے آپ چاپے ماریں آپ کو حق ہے کہ آپ لوگوں کی چھتوں پر چیک کر سکتے ہیں آپ پریشر چیک کریں کسی گھر کا کچھ نہیں آ رہا اب نیا کیا کیا ہم شروع کر دیا ہے کہ اوپر ایک گیج لگا کے دے رہے ہیں آج ابھی جو میں نے دن کے ٹائم دیکھا ہے ساتھ سپیڈ میٹر لگا رہی ہے آپ مجھے پتہ ہے کہ اس گیج کا کام جو ہے شوگر ملو میں کس لیے استعمال ہوتا ہے کچھ گیجیں ایسے ہوتی ہیں پریشر گیج استعمال ہوتی ہیں جو کہ ان کو ہیٹ ملے تو وہ تب وہ بار اپنا شوگ رہتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہیٹ ملتی ہے تو تب وہ شوگ بار اپنا کرتی ہیں کچھ کو پریشر ملے تو شوگ کرتی ہیں اب کیا ہے کہ ایک بھائی نے کمپلین کی ہے وہ میں نے خود دیکھا ہے اس جگہ کا میں نام نوٹس سامنے نہیں لارا جنگ کا اس نے پیج لکھا ہے ساتھ وہ اس نے اسے ان لگا کے دی ہے گیج لگا کے دی ہے کیونکہ آپ کا پریشر پور آئے گا اور ساتھ پیچھر لے لیا ہے کیا کہ اپنا نام بڑھانے کے لیے کہ جنگ میں آئے گا اب وہ جنگ خبار پتہ نہیں سن صفر کی ہے کب کی ہے ایک پیس اٹھا کے ساتھ رکھ دیا ہے گیر کے ساتھ ان بائی نے اپنی سیلفی لے لی ہے اگر سیلفیاں ہی لینی ہے اور یہی کام کرنے ہیں تو سیلفیاں تو پھر اور چیزوں پہ بھی لیے جا سکتی ہیں پلیز کائنڈلی میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں ٹو دی پوائنٹ کہ آپ چیک کریں کسی کو گیس پوری فراہم نہیں ہو رہی پریشر گھروں میں نہیں آ رہا لوگوں نے کمپریسر لگا لیے ہیں گیس کی فراہمانی بلکل بند ہے رات آپ جتنی دیر تک مرضی تک بیٹھے رہے ہیں آپ کو گیس کا نام اور شان نہیں ملے گا مینول وروانے جاتے ہیں ایک سو ٹھائیس ایک سو نوی رپے کلو گیس ہے ٹھیک ہے بڑا سلنڈر لے جائیں آپ ان کو پتہ کے کتنی ہیں ری فیلنگ والے جو ہیں اب ان کے پاس آپ چیکنگ کے لیے بھیجتے ہو پانچ سو کا نوٹ وہ آدمی ہے تمہاتے ہیں چلو جی کوئی چلان نہیں ہے اس چیز کو میں آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ نوٹس لیا جائے اعلیٰ حکام تک میری بات یہ پہنچائی جائے پلیز اس کے پہ برک کیا جائے کہ غریب وام اگر بجلی کا ہم یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل اور گھریلو میٹر جو ہے اس پہ کتنا بل لاتا ہے گیس استعمال کریں بجلی کے ہیٹر استعمال کریں جائیں تو جائے کہاں غریب وام کی ہر طرف سے جو ہے سنوائی نہیں ہو رہی ان کی ٹوٹل جو ہے کمر ٹوٹ چکی ہے ٹھیک ہے پلیز کانڈی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر بندے کو ویڈنس ہو کہ گھروں میں یہ کیا ہو رہے بائی ری فیلنگ والے کیا کر رہے ہیں کیپ کو کیا کر رہے ہیں سوئی صدرن کیا کر رہے ہیں یہ کس طرح سے یہ سی جیس چل رہی ہیں کس طرح آپ نے ہائی کمال نے اوپر آلہ حفظران نے بیٹھے ان کو مینج کرنا ہے پلیز وہ مینج کریں غریب وام بھی انسان ہیں انسانیت کے اطاعت ان کے کام آئیں کچھ نیکی کا کام کر لیں تو بڑی میربانی ہوگی آخر میں یہی چاہتا ہوں کہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ